بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں دامن کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے بینہ سکپ کیے دیکھنی ہے ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو دامن پر ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کپڑوں کے ٹکڑے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ٹراؤزر کے کپڑے میں سے کپڑا بچا ہوا ہے اس سے میں لٹکن بناؤں گی تو یہاں پہ اس طرح کی میرے پاس کپڑے کی پٹی ہے اس پٹی کو اس طرح سے میں نے فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اب اس سے ہم چکور کپڑے کے پیس کٹ کریں گے جس کی لمبائی اور چوڑائی آپ نے برابر رکھنی ہے تو یہاں پہ 3 انچ لمبا اور 3 انچ چوڑا کپڑے کا پیس میں کٹ کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہاں پہ یہ میرے پاس پٹی تھی تو اس پٹی کو میں اس طرح سے فولڈ کرتی جاؤں گی اور دیکھیں اس طرح سے اب اسے میں کٹ کر لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھئے چکور کپڑے کے پیس میرے پاس کٹ ہو گئے ہیں اور ان سے ہم لٹکن بنائیں گے تو یہ دیکھئے اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے اس طرح سے اب آپ نے اس کپڑے کو اس طرح سے پہلے فولڈ کرنا ہے پھر اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے بلکل برابر رکھیں گے اور پھر اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے اسے آپ چاہیں تو پہلے آئرن بھی کر سکتے ہیں تاکہ کپڑا ٹھیک سے دب جائے کٹنگ ہونے میں آسانی ہو پھر دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے میں اس پر آئرن کر رہی ہوں اب اس طرح سے میں فولڈ کروں گی اور اس پر بھی اس طرح سے آئرن کر کے اسے بٹھا لوں گی اور پھر بلکل درمیان میں سے بلکل برابر آپ نے رکھنا ہے اور اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس پر بھی آپ نے آئرن کرنا ہے اب یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب نوک والی سائٹ سے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم برابر کریں گے اور اس طرح سے ہم گولائی بنائیں گے بند سائٹ سے جتنا بھی آپ کے پاس کپڑا ہے اتنا ہی آپ نے کھلی سائٹ سے بھی ناب کر کے اس طرح سے آپ نے گولائی بنانی ہے اور اس طرح سے کپڑے کو کٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے اس کپڑے کو ہم اس طرح سے کھولیں گے اور اس پر آئرن کریں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب نیچے کی سائٹ پہ ہم یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم سلائی لگائیں گے تو سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس لٹکن کو ہم اس طرح سے دیکھئے کھلی سائٹ سے پلٹا دیں گے اور کسی نوکدار چیز سے اسے اس طرح سے باہر کی طرف نکالیں گے اور بالکل برابر کریں گے برابر کرنے کے بعد اس پر ہم آئرن کر لیں گے کھلی سائٹ سے آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں سلائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے اس طرح سے میں آئرن کروں گی تو یہ اس طرح سے بیٹھ جائے گا اب اسے ہم اٹیچ کریں گے کمیز کے ساتھ ٹھیک ہے تو کمیز کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ وائٹ کلر کا بھی موٹی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ریڈ کلر کا موٹی لگا رہی ہوں اس طرح سے سوئی میں ڈبل دھاگا ڈالا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے یہ میں نے لٹکن تیار کیا ہے اب ہم اسے کمیز کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں دامن کی میں نے ایک سلائی لگائی ہے اوپر کی طرف اب اس طرح سے دامن کو رکھ کے یہ دیکھئے اس لٹکن کو ہم اس طرح سے دامن کے ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم سلائی کمیز کے ساتھ اس طرح سے لیتے ہوئے یہ دیکھئے موٹی کے ساتھ اور لٹکن کے ساتھ گزاریں گے سوئی کو اور دوبارہ سے اسی طرح سے کریں گے اور اچھی طرح سے اس لٹکن کو ہم دامن کے ساتھ پکا کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دامن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا لٹکن یہ دیکھئے یہاں پہ اب پیچھے سے میں دھاگے کو اچھی طرح سے پکا کر دوں گی پکا کرنے کے بعد دھاگے کی کٹنگ کر دوں گی تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لٹکن بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ بھی بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑوں سے اسی طرح سے ڈیزائننگ کر کے آپ اپنے ڈریس کو بہت زیادہ خوبصورت اور سٹائلش بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ ایک لٹکن ہم نے لگا لیا ہے اب باقی کے لٹکن جو آپ نے لگانے ہیں تو ان میں آپ نے فاصلہ کتنا رکھنا ہے آپ چاہیں تو زیادہ فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح سے پہلے لٹکن رکھ کے آپ دیکھ لیں آپ کو کتنا فاصلہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ چوک سے نشان لگا کے باقی کے لٹکن بھی اس طرح سے دامن پر لگا سکتے ہیں تو ان لٹکن کو آپ بنا کے دپٹے پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے یہ لٹکن میں نے لگا لیے ہیں اور اسی طرح سے میں پورا دامن کمپلیٹ کروں گی تو یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑوں سے اس طرح سے آپ لٹکن بنا کے اپنے کپڑوں پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفکیشن بیل کو آن کیجئے اللہ حافظ